السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ آپ کا دوست آپ کا حوست راجہ فہان ایکشری جو میں آپ لوگوں سے پیچھے بھورا تھا میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتا رہتا ہوں پیجنز کے ریلیٹر تو یہ میں ایکشری کیج لے کے آیا تھا میں نے آپ لوگوں کو ابھی تک نہیں لکھایا میں اس کو پینٹ کر رہا تھا تو یہ پہلے تھوڑا خستہ کنڈیشن میں تھا اب دیکھنے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باکس ہے اس کے اندر اناف ہوگا پر پیر کے لیے اناف جگہ ہے اور اس کے اندر بہت ایزیلی جو ہے وہ بیڈنگ مگرہ کر سکتے ہیں پہلے میں پس لکڑی کا تھا کیج وہ میں نے چینج کر دیا میں صرف اس میں دو چار مین جو پیرز ہوتے ہیں وہ اس میں چھوڑ دوں گا جن کا ہنڈر پرسنٹ ریزرلٹ ہے کافی سٹرونگ کیے جائے اس کی جو باکس کی سائزنگ ہوگی 2.5 میں بھی دو سے زیادہ دو فٹ سے زیادہ یہ جگہ ہے ویٹھ اس کی جو چڑھائی اور لینٹھ میں یہ ہے 3.5 ساڑے تین اور اسی طریقے سے 2.5 جو اس کی ہے جو ہائٹ ہے یہ پر باکس اس طرح ہے اور اس کے اندر لکڑی کا ڈیوائیڈرز لگے گا یہاں پہ بارز آتی اتنی بارز لگ جائیں گی وہ ساری لینٹھ میں سپورٹ کے لئے جگہ بنی ہوئی ہے یہ اندارم کا بنا ہوا ہے اسی طریقے سے یہ میں پس یہ 6 باکس ہیں ان کو میں یوز کروں گا ایکشیو سائیڈ پہ میں نے آسٹریلین پیرٹس شوڑیاں میں یہ مجھے مجھے ایکشیو شوق ہے یہ بھی میں رکھ رہا ہوں پیرٹس اوگرہ لائن میں لگے ہیں ایدھر ہی بچے نکلے ہیں میں پس دوسرے کیج میں اگر یہ پہلے یوز ہوتا رہے بریڈنگ میں رنگ نیک کی بریڈنگ ہوتی ہے اس طرح کی کیج کے اندر تو لوگ یہ یوز کرتے ہیں اس میں دوائیڈرز لگے ہوتے ہیں ٹریز نہیں لگی ہے امین جس نے بھی بنایا لے گی نہیں سٹرونگ ہے کافی کافی حد تک یہ جو اس کے اوپر آئرن لگاو ہے سٹرونگ ہے کافی دیر سے ویڈیو نہیں تھی میں اس کے اوپر تھوڑا سا بیزی تھا کلرز وگرہ کی ہے میں نے اس کو پراپر کلر کی ہے کافی دن لگے تھے میرے یہ بلکل جو لوکیشن مجھے چاہیے تھی بلکل سیم سائز میں آکے یہ فیٹ ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح اس کے پورشنز ہیں اور آپ کو ایک پیر دکھاتے ہیں آئے ہوا باگوں کو اچھا لگے گا یہاں بھی اکشی میں نے پیرٹس رکھے ہوئے تھے پہلے یہ ایک پیر ہے جو میں نے نیچے شفٹ کیا ہوگا ہے اسی طرح کیسی یہ جو ادھر شفٹ ہو جائے گا اس کے اندر یہ اس کے بچے نہیں ہیں یہ کسی اور پیر کے ہیں یہ ایکشلی بچے ابھی تو بہت چھوٹے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا یہ ایکشلی سیٹ والے ہیں لوگ پیچھے مجھے کامنٹس آیا ہوا تھا کہ یہ سیٹ والے نہیں ہیں بائی در ٹائم آپ کو دیکھتے ہیں اگر رہے تو اللہ کرے گا انشاءاللہ تو آپ دیکھنا ہے اس کے جو کلرز نکلیں گے یہ ان کی ہائٹس کافی ہیں اور مورے وگر اچھے ان کا ہے یہ کلرز ڈیفرنٹ کر جاتے ہیں بعد میں جا کے پول ٹائم گرین اس کے جو سرولی سائیڈ ہی ہو جاتی ہے بلیک ٹیلز یہ ایک پیر ہے اس کا ریزرٹ اچھا ہے اس لئے میں نے اس کو شفٹ نیچے کیا ہوا جو دوستو یہ میں ایک شری پیر کا شوق کرا دیتا ہوں آپ کو ایک شری یہ ابھی تریزے پڑی ہوئی ہیں مول پہ کیونکہ یہ سیزن ہے اس میں پنک خلقا سا پنک ٹوڑا چل رہا ہے یہ پہلے سال ہوتا ہے یہ پہلے سال ہوتا ہے ان کا پھر اس کے بعد اس کو اس کو اس کو اس کو دھاگہ دھاگہ دھاگے میں ہیں اس کے بعد یہ تیسرا جب بچے پالتی اب یہ دوسرے میں ہیں پٹھی ابھی صاف ہوئی ہے پوری دوبارہ سے سٹارٹ ہوگی ہے پرسہ کرنے تو یہ جیسے ہی نہیں ایسی دسویں کلی پہ ایسا ہوتا ہے تو یہ دوسرے دھاگے میں آئے گی پھر تیسرے میں تو یہ پورے ہی اپنے یہ جو جگہ گرین کر جاتے ہیں اور جو تیسرے دھاگے میں ہوتے ہیں وہ دو سال کچھ مہینے کے اندر پھر ان کے کلرز اور زیادہ ڈاک ہو جاتے ہیں مادی ہیں تھوڑی دیر کے بعد کلر چینج کرتی ہیں نرج ہیں وہ جلدی جو کلرز ہوگی ہیں وہ پراپر لے آتے ہیں گرین بچے کا میں شاک کرا دے تو آپ کو جو دوستو یہ بچے ہے ایکشلی یہ اس پیر کا نہیں ہے یہ کہیں اسے میں دوست سے گفت لے گیا ہاں اس کے پر ہے ان کو ہم گول کر دیتے ہیں اس دن میں نے ویڈیو اپلوڈ بھی کی تھی گول اس لئے کرتے ہیں کیونکہ اس سے یہ ذرا وجود وغیرہ بنا جاتے ہیں یہ اس کی جب یہ پیدا ہوتے ہیں ان کی آنکھ ایسی ہوتی ہیں یہ گو کلیر ہوگی ہے اس کی چونچ لمبی ہے اس کو ہم لوگ مورا کہتے ہیں اس کے جوڑ وغیرہ بہت ہی اچھ ہیں ان کے امین کستر کبوتر ہیں اس کی جو سٹینڈنگ ہیں وہ بہت اچھی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم اس سائیڈ پیش کی آنکھ کے اندر تھوڑا سا ڈیفیکٹ لگ رہا ہے لیکن ابھی یہ بچہ بھی کہہ نہیں سکتے ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائم کے ساتھ یہ کلیر کر جائے گا ابھی یہ دو کلی کا ہے میں آپ کو کلی دکھا دیتا ہوں اگر آپ یہ گنیں دو چار چھے آٹھ جو پر یہ لیس طرف کرو کر رہے ہیں یہ ایکشلی ہم لوگ یہ دس پار ہوتے ہیں ٹوٹل تو جب آپ نے پہچانا ہے کہ کتنی کلی کا ہے تو آپ نے ان کو کاؤنٹ کرنا ہے یہاں پر پر آ رہا ہوتا ہے جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ پر ہے یہ دوسری کلی کا ہے ای تنگ یہ پہلی کلی ہے اس کے ساتھ یہ والی گری ہوگی یہ دیکھیں یہ ریڈ سی ٹیوب بنی ہوئی ہے یہ دوسری ہے یہ بلیک والی پہلی یہ دوسری ہے جب شروع میں آتا ہے پر تو یہ ریڈ کلر کا آتا ہے اور یہ بلیک والی ہے جب پر ریڈ ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دوسری کلی کی ہے ابھی بہت چھوٹا بچا ہے تو کافی تیز ہیں یہ درے ہوتے ہیں کافیت تک میں آپ کو چھوڑ کے دکھا ہوتا ہوں یہ اس کا دوسرا جو ساتھ پیر بچا نکلا ہوگا ہے کلیر ہوگا سیٹ گائز تینکیو سو مچ آپ لوگو ویڈیو پسند آئے پلیز لائک کریں شیئر کریں تینکیو سو مچ